اللہ آپ کے روضے کے رحمار قبول فرمائے ان کے پوتا پوتی کی طرف سے کیا گیا ہے انشاءاللہ مولا غازی عباس کے روضے پہ آپ سب کے لئے ادواہ کریں نبی کے حسین نبی کے امیر المومنین مولا غازی عباس کا روضہ آپ سب کے لئے ادواہ کریں یقین ہے آپ سب کو روضہ ہے مگر سب کے لئے ادواہ کریں اور سب کے لئے ادواہ کریں میری طرف سے آپ کو سلام علیکم ارض خدمت یہ ہے کہ رب العالمین آپ تمام کے روضے اور عمال قبول فرمائے یہ جو گاڑی ہم لے کے جا رہے ہیں کربلا کی طرف نجب سے اس سے پہلے سید محمد اور سامرہ ابراہیم مالک اشتر کے وردن کے وہاں زیارت کے لئے گئی تھی اور اس سے پہلے کربلا اور اس سے پہلے کربلا تو یہ انشاءاللہ صلی اللہ ہم چاہتے ہیں کہ جاری رکھیں ایک بس نہیں بلکہ ایک بس سے زیادہ ہم نجب اشتر سے کربلا اور مختلف مقامات پر لے کے جائیں اگلا میرا سلسلہ یہ ہے کہ نجب سے نہیں بلکہ پاکستان سے بس آئے اور آپ مومین سے ہی پوچھ کے انشاءاللہ کہ مومین کو بلائے جائے گا جو مستحق ہو آپ مومین سے اعتماد ہے کہ ہم اس وقت نجب سے کربلا جا رہے ہیں آپ سب کو معلوم ہوگا کہ یہ بس جو کربلا جا رہی ہے میری طرف سے ذاتی نہیں ہے بلکہ ایک مرہوم ہے حاجی محمد زمیر ان کے پوتا اور پوتی نے یہ بس جو ہے حدیعہ پیش کیا ہے آپ کو انہوں نے افطار کے لیے بھی کہا کہ ان کو جو ظاہرین کربلا جائیں گے ہماری طرف سے ان کو افطار بھی پیش کریں اور ان کو کربلا کی زیارت بھی کرائیں اور ان کو صرف یہ کہیں کہ کربلا جائیں تو ہمارے حاجی محمد زمیر ان کے حصہ لسالات کے لیے اپنی طرف سے دی اور ہماری طرف سے زیارت بھائیں تو یہ جو سلسلہ ہے انشاءاللہ آپ کو معلوم تو ہے جیسے ہم کربلا پہنچیں گے وہاں بھی اجتماعی ہم زیارت پڑیں گے مولا حسین علیہ السلام کی مولا غازی عباس کے کیونکہ نجوز انہوں نے یہ خرچہ کیا ان کا حق بنگا ہے کہ ان کے لیے پہلے ادائی کی جائے اس کے بعد آپ آزاد ہیں اپنی طرف سے جہاں پہ لیے آپ زیارت کرنے چاہتے ہیں اللہ مہ صلی علیہ محمد وعالی محمد پڑھ کے دیکھو کہ کربلا کیا ہے واہ 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 پڑھ کے دیکھو کہ کربلا کیا ہے کیا بات ہے برنا آنکھوں کا فائدہ واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے نعرہ ہائنری زندہ بات نجب سے کربلا پیری بات آجی محمد ضمیر اس کی فیملی کی طرف سے بات ہے کیا ہے برنا آنکھوں کا فائدہ کیا ہے پڑھ کے دیکھو تم درم چھوڑ آئے ہو تم کیا سنجھو گے کربلا کیا ہے تم کیا سنجھو گے کربلا کیا ہے برنا آنوں کا بائدہ کیا ہے ہوتا مرحب تو کچھ مزا آتا ہوتا مرحب تو کچھ مزا آتا بولے اسغر یہ ہربلا ہوتا مرحب تو کچھ مزا آتا ہوتا مرحب تو کچھ مزا آتا بولے اسغر یہ ہربلا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جی بسم اللہ ہس کے اسگر نے مرملا سے کہا ہس کے اسگر نے مرملا سے کہا پھر چلا تیر سوچتا کربلا کا وہ راستہ جہاں ظاہرین پیدل کربلا جاتے ہیں نجم سے آلو قرآن دونوں باقی ہیں آلو قرآن دونوں باقی ہیں خیمہ شاہ میں جلا کیا بات ہے بسم اللہ خیمہ شاہ میں جلا کیا ہے پڑھ کے دیکھو کہ ماشاءاللہ بی ماشاءاللہ سردونے زی پہ چڑھ کے بول اٹھا سردونے زی پہ چڑھ کے بول کتا شمر حیران ہے کتا آلو قرآن آلو قرآن محمد وعالی محمد لبائی کے حسین اس وقت ہم کربلا میں پہنچ چکے ہیں اور حاجی محمد ضمیر حسین ان کی سالی صواب کی مجلس بھی ہوگی زیارت بھی ہوگی سارا تمام ان کی طرف سے ان کے پوتا پوتی اور نسرت بھی بھی اور اس کے پورے حیل حیل کی طرف سے تو کربلا کی سردامین پہ پہنچ چکے ہیں مولا حسین کے روزے پہ بیتری نے تمام ہوگا اور آپ سب کے لئے جتنی بھی دیکھنے والے آپ سب کے لئے دعا کی جائے گی اب ہمارے لئے دعا کریں ہم آپ کے لئے دعا کریں لبائی کے حسین میرے ساتھ جتنے بھی یہاں پہ مومنین ہیں وہ سارے روزے سے ہیں اور سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے سیاد کسی کو کہ سفر میں روزہ کیسے ہو سکتا ہے نجف اور کربلا میں تنا بہت سلائے اگر زہر کے بعد نکلا جائے سفر کیا جائے اور تو یہ روزہ ہو جاتا ہے اگر دوسرا روزہ بھی رکھنا چاہتے ہیں تو افتاری سے پہلے وہ اپنے مقام جہاں پہ آپ رہتے ہیں آپ کا گھر ہے واپس آ جائیں یا پھر آپ جس جگہ پہ جانے دس دن قیام کریں تو آپ کا روزہ ہو جائے گا تو وہ مسافر شمال نہیں ہوگا تو ہم زہر کے بعد ہی نکلیں تین بجے تو واپس ہی ہمارے نو بجے ہیں یا نہیں دوسرے سہری سے پہلے ہم واپس آ رہے ہیں تو ہمارا روزہ بلکل قائم ہے اور اس طرح روزہ ہو جاتا ہے یہ ہے کربلا میرے مولا حسین کی خوصرت کربلا پامنے پرچم ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد سرزمین کربلا کی بھی زیارت کریں اور پھر انشاءاللہ اچانک آپ کے سامنے مولا حسین کا روزہ آئے کا سرزمین کار یہ ہمارے کے سامنے مختلف ہیں خوصیت کے سامنے ہیں خوصیت کے سامنے ہیں سرزمین کربلا پرچم ہے زمین کربلا پرچم کے سامنے ہیں خوصے لہم لہو سرزمین حسین مولا حسین علیہ السلام کا خوبصورت پرچند کربلا میں یا حسین یا حسین خصوص سلامی دی جاتی ہے اس پرچند کو ماشور کیا یام میں اللہم سنی اللہ محمد وعالی محمد وجل فرج ہوں شب جمعہ اس وقت ہم کربلا آ چکے ہیں اور مولا حسین علیہ السلام کا روزہ آپ کے سامنے ہے جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آگئی ہر مومن کی تمنہ ہوتی ہے کہ میں کربلا کی زیارت کروں تو آپ ایسے نہیں آسکتے تو میرے ساتھ ضرور زیارت کریں سلام کریں اپنے مولا کو جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا ہے اپنے گھروں کی شرط پہ جا کر کربلا رکھ کر رکھ کر کے سلام کیا کریں گویا اپنے زیارت حسین کی تو آپ کے سامنے مولا حسین دا گمبز ہے مینار نظر آ رہے ہیں لنگر و نیاز لے کے جا رہے ہیں حاجی محمد زمیر حسین کی حصہ لسواب کے لیے اور ان کے پوتا پوتے کی طرف سے تو انشاءاللہ پروگرام کریں گے 55 سے 65 75 مومنین ہو گئے زیارت کرنے جا رہے ہیں نیابت میں پہلے لوگ اتنا خرچہ کر کے ایک مومن کو بیچتے دیں مگر اس میں بھی کم خرچے میں سارے مومنین کربلا کی زیارت کریں گے وہ بھی افطار بھی کریں گے روزے کے حالت میں کیا ہی بات ہیں کربلا پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ جو منظر ہوگا آپ کے سامنے ہوگا آپ کے لیے دعا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں یہ خدمات ہماری قبول فرمائے یہ لنگر و نیاز کا بھی اتمام کیا جا رہے کباب وہ اس طرح کے لنگر بھی یہاں پر ہوتے ہیں میں بھی جاتا ہوں کہ انسلسلہ جاری رہیں میں نے توانا کی تھی کہ میں پھر ہی بس لے کر آوں گا مولا نے وہ پورا کیا پھر ہی کوسٹر سے بس پہ آگئے بس سے پھر ایک بس سے تو اگلی مردوہ دو بسے ہوں گی انشاءاللہ اگلے شب جمعہ پہ دسترخان امام حسن علیہ السلام اگلی شب جمعہ پہ انشاءاللہ مولا حسن کی آمد ہے تو میں لگاؤں گا دیکھتے ہیں اب اس میں کون حصہ لیتا ہے ہماری سسٹر ہے انہیں تو حصہ لیا ہوا ہے اب دیکھیں اس میں اور کون شامل ہوتا ہے اگلی شب جمعہ پہ دسترخان امام حسن کربلا میں لگایا جائے گا جو بھی لنگر و نیاز نیزہ ڈالنا چاہے ضرور شامل ہو جائے صلی اللہ محمد السلام علیکم مدد اس وقت موجود ہیں دلہ الزنبیہ کے سامنے مولا حسن کا روزہ آپ کے سامنے ہیں اور یہاں پر مومن آ چکے ہیں درجات کی بلندی کے لیے اپنے اپنے مرحبن کی مغفرت کے لیے جو پریشان حال ہیں پریشانی کی بوری کے لیے تمام مومن و ممنات کی تمام نید شریف ہوائج کی براوری کے لیے اتفاہ باواد ہے بلند رود پڑے محمد و عالم اللہ صلی اللہ حمد و عالم ابھی ہم زیارت پڑھ رہے ہیں ضمیر حسین اور اس کے پوتی اور پوتے کی جانب سے یہ نیاز اور اس زیارت کا احتمام کیا گیا ان کی نیابت میں ان کے تمام مرحومین احلو خانہ کی نیابت میں اور حاضرین کی نیابت میں حاضرین کے جتنے بھی مرحومین ہیں مومن مومنات اس دنیا سے گزر چکے ہیں آج شب جمعہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا وارث آدم صفوة اللہ السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیکہ یا وارث موسیٰ قلیم اللہ السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین ولي اللہ السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفی السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی السلام علیکہ یا ابن فاطمت الزہرہ السلام علیکہ یا ابن خدیجتا الكبرہ السلام علیکہ یا فار اللہ وابن فارہ والوطر الموتور اشہد انکا تدات انت السلاة وآتیت الزکاة وعمرت بالمعروف ونحیت عن المنکر وعتعت اللہ ورسولہ حتی آتاکا الیمین فلعن اللہ وہ امتان قتلت آپ تمام مؤمنین مؤمنات کی طرف سے نیابت میں زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھی جاری کربلا کے اس میدام پر سمعت بذالکا فرضیت بھی یا مولایا یا ابا عبداللہ اشہد انکا کنت نورا فی الاسلاب الشامخا وَالْأَرْحَامِ الْمُطَحْحَرَةَ لَمْ تُنَجِّسْكَ الْجَاهِلِيَّتُ بِعَنْجَاسِهَا وَلَمْ تُلْبِسْكَ مُمُدْ لَهِمْ مَعْتِسْيَا بِهَا وَأَشْهَدُ عَنَّكَ مِنْ دَعَاعِ مِدْ دِين وَأَرْكَانِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَشْهَدُ عَنَّكَ الْإِمَامُ الْبَرُ التقیر الرزی الزکی الْحَادِ الْمَهْدِ وَأَشْهَدُ عَنَّ الْأَئِمَّتَ جُسْ جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں خیمِگار مقتل کا حسین کی درمیانی جگہ یہ تلِ زینبیا کے سامنے یہ سامنے خیمے کا حسین علیہ السلام جہاں پر سعادات نکھے میں لگائے تھے مَشْرِدُ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَنْبِيَاءَهُ وَرُسُلَهُ اَنِّي بِكُمْ مُؤْمِنُونَ وَبِيَّابِكُمْ مُوقِنِ بِشَرَاعِ دِينِ وَخَوَاتِيمِ عَمَلِي وَقَلْبِي لِقَلْبِكُمْ سِل وَعَمْرِ لِأَمْرِكُمْ مُتَّبِعُ سَلْوَاكُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَعَلَى أَرْوَاحِكُمْ وَعَلَى أَجْسَادِكُمْ وَعَلَى أَجْسَابِكُمْ وَعَلَى شَاهِدِكُمْ وَعَلَى غَائِبِكُمْ وَعَلَى ظَاهِرِكُمْ وَعَلَى بَاطِنِكُمْ بِأَبِيَنتَ وَأُمِّيَ بُنَا رَسُولِ اللَّهِ بِأَبِيَنتَ وَأُمِّيَ يَا أَبَى عَبْدِ اللَّهِ لَقَدْ أَظْمَتِ الرَّزِيَّةُ وَجَلَّتِ الْمُصِيبَةُ بِكَ عَلَيْنَا وَعَلَى جَمِيعَ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَلَعْنَ اللَّهُمَّتَا أَسْرَجَتْ وَعَلْجَمَتْ وَتَحِيَعَتْ لِقِطَالِكُ زیارت میں شامل ہو جائے آپ سب آخر تک دیکھی گا بِالْمَحَلِّ الَّذِينَ لَكَ لَدَيْنَ اَنْ يَسَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَالِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ يَجْعَلَنِي مَعْكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةٌ صَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا مولا عباس کی زیارت پڑی جا رہی ہے اس وقت سلام اللہ وَسَلَامُ مَلَائِكَةِهِ الْمُقَرَّبِينِ وَأَنْبِيَاهِهِ الْمُرْسَلِينَ وَعِبَادِهِ الصَّالِمِينَ متوجہ زیارت مولا غازی عباس علمدار نیابت میں حاجی محمد زمیر حسین ان کے عیسالِ ثواب کے لئے بڑا خوش نصیب ہے یہ مرہوم جن کے لئے پچپن لوگ پچپن مومنین علماء اکرام زیارت پڑھ رہی ہیں وہ نیابت میں زیارت کریں گے ان کی طرف سے افتار کریں گے وَالدَّلِيلِ عَالِمِ وَالْوَسِيِّ الْمُبَلِّغِ وَالْمَظْلُومِ الْمُحْتَظَمِ فَجَزَاكَ اللَّهِ بَاللَısُوَوْم مَدِوَتْisch مجھے دیکھیں گے موسیقی 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 کی وفات کی تازیت آپ تمام جل جلالو کی وفات کی تازیت آپ 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 موسیقی اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد آپ سب دعا کیجئے اللہ پاک جس ماں رہوں کے لئے کرائی گئی ہے قبول فرمائے اب دیکھیں اگلا یہ موقع کس کو ملتا ہے اور کس کی طرف سے نیاز کی جا رہا ہے میں آپ کے ساتھ شاکر الینرشفی موسیقی